ابھی شیطان بند ہوگا اگلے جمعہ آل دیکھ لینا مسجد کا بھی دیکھنا لوگوں کا بھی دیکھنا ایک مہینے کچھ فرق نظر آئے گا کچھ فرق ترہاوی میں پہلی ایک دو راتیں ذرا حجوم اس کے بعد پھر وہ بھی تھنڈا ٹی وی بند نہیں ہوگا ترہاوی کے ٹائم درامے چلنے ہیں تو دیکھنے ہیں بھئی ترہاوی کو فرض واجب تو نہیں ہے نا اور عورتوں کو تو ویسے ہی شید لوگوں نے سمجھا وہ کچھن کے لیے ہیں ان پر تو نماز روزہ ہے ہی نہیں شید یہ ہمارا حال ہو گیا کہا کیا گیا تھا ادفا باللتی ہی احسن السیئہ سب سے اچھی بلائی سے برائی کو دفع کرو ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں میرے دوستو اور بزرگو زخم میں کہتے ہیں نا سیپٹک ہو جائے زہریلا بن جائے اس کو پالو گے یا کاتو گے آواز لگائیں کیوں بنا اچھا جواب آپ کا پھیل نہ جائے کیونکہ ابھی تو وہ ایک جگہ پر ہے کنارے پر ہے پھیل گیا تو پورے جسم کو خراب کر دے گا یہی حال برائی کا ہے اگر برائی کو ختم نہ کیا جائے وہ پورے معاشرے میں پھیل کر سب کو تباہ کر دیگا زخم ہو جائے بگڑ جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو پلے سے پیسے دیتے ہو ڈاکٹر صاحب یہ پیسے لے کے چیرہ لگاؤ ویسے کوئی کانٹا چپو دے تو اس کے خلاف مقدمہ بنا دو گے اس کو پیسے دے کے کہتے ہو یہ میری طرف سے اجازت ہے پیسے بھی لے لو چیرہ لگاؤ نہیں لگایا تو میں گیا جہاں دواء سے کام نہ چلے وہاں آپریشن کرواتے ہو یا نہیں کرواتے ہو سمجھو بات کو آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں آ گئی ہیں بیمار کیوں بیماری کی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے یا علاج کرانا چاہیے آپ سب کہہ رہے ہیں علاج کرانا چاہیے ہوش مند ہے نا کہہ رہے ہیں علاج کرانا چاہیے تو پھر علاج کروایا جائے اس معاشرے کے لیے بھی اور شکر کرو آوازیں لگتی ہیں اگر کسی دن یہ آوازیں بھی بند ہو گئیں پھر کیا کرو گے ابھی کوئی جھنجوڑا ہے جگانے کی کوشش کر رہا ہے سنا رہا ہے بتا رہا ہے تو ہمیں برائی کو دفع کرنا ہے دفع کرنے کا مطلب دور کرنا ہے کس طرح بھلائی سے اچھائی سے آئیے اس میں ایک بات اور سن لیجئے عقیدہ خراب ہو جائے تو اس کو کیسے دور کریں پوچھا ہے میں نے عقیدہ خراب ہو جائے اس کو کیسے دور کریں اچھے عقیدے کو اپنا کر اچھا عقیدہ لے آئیں گے تو برا عقیدہ ختم ہو جائے غلطی کی ہے تو توبہ کر کے اپنے آپ کو ستھرا کرے کیا کریں ستھرا کرے یہ ستھرائی یہ صفائی یہ پاکیزگی ہمارا فائدہ ہے یا نہیں پھر اور کیا چاہتے ہو اور کیا چاہیے داغ لگ جائے تو دھوتے ہو کہ اچھا نہیں لگے گا مجھے بھی اور دیکھنے والے کو بھی چہرہ دھوکے رکھتے ہو کہ گندہ ہوا تو دیکھنے والوں کو اچھا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے عملوں کو بھی نہیں دیکھتا وہ نیتوں کو دیکھتا ہے دل کو دیکھتا ہے تو اس دل کو بھی صاف کرنا اس دل کو بھی اونچی صاف صفائی کرنی ہے توبہ سے اچھائی سے ہمیں گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے ہم گناہوں کو پسند گناہ کو گناہ سمجھو ہمارا اس وقت سب سے بڑا جرم یہ کہ ہم نے گناہ کو گناہ کہنا بھی چھوڑ دیا گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا الرضا بالکفر کفرن کفر پر راضی ہو جانا بھی کفر ہوتا ہے گناہ پر راضی ہو جانا بھی گناہ ہوتا ہے اور اگر اعتقادی بات آ جائے عقیدے کی بات آ جائے تو برے عقیدے پر راضی ہو گئے تو یہ ایمان سے چلے جاؤ گے ہوش میں آؤ احساس کرو کیا کر رہے ہو کیا ہو رہا ہے عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیہ ہے مسلمان ہے خطا ہو گئی ہے حضور برائی کر بیٹھی ہوں چونکہ ایمان کی سفید چادر پر داغ لگ گیا ہے مجھ سے برداشت یہ ہے ایمان حضور داغ لگ گیا ہے صفائی کیجئے تاہر نہیں مجھے پاک کیجئے مجھے نبی پاک کرتے ہیں نا وَيُزَكِّهِمْ قرآن کی گوائی حضور پاک کیجئے فرمایا جا جب بچہ ہو جائے تب آنا چلی گئی بچہ ہو گیا بھاگی نہیں پھر آئی کیونکہ اس کو وہ داغ چین نہیں لینے دے رہا صفائی ہونی چاہیے پھر آئی فرمایا ابھی اس کو دودھ پلا جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جائے تب آنا وہ پھر آئی بھاگ نہیں رہی حضور نے اس کے لئے جو سزاد سنائی وہ سزاد دی گئی یہ ایمان تھا یہ حضرتِ ماعز کا نام سنا ہے صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے کہا حضور مجھ سے خطا ہو گئی ہے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو کیونکہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے جاؤ اللہ سے توبہ کرو وہ گئے پھر پلٹ آئے حضور مجھ سے خطا ہو یہ فرمایا اللہ سے توبہ کرو وہ پھر گئے پھر پلٹ آئے اب انہوں نے اونچی آواز سے کہا حضور نے فرمایا اس کا دماغ ٹھیک ہے اس سے خطا ہوئی تھی پردے میں ہوئی تھی میں نے کہا اللہ سے توبہ کر میں نے سمجھایا بھی یہ دو مرتبہ کا پھر پلٹ آیا آپ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں اب وہ گوا بن چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا سنا دی سزا کے بعد کسی کے موں سے ان کے خلاف بات نکل گئی ہم لوگ تو بہت باتیں کرتے ہیں لیکن صحابہ بڑے احتیاط والے تھے کسی کے موں سے نکل گئی ہم تو اے فلانا ایسا یوں وہاں ہم تو پھر اس میں مسالے لگا کے جو تفسرے کرتے اللہ کی پناہ کسی توبہ کیے ہوئے شخص کو ملامت نہیں کرنی چاہیے ورنہ وہی برائی خود میں آ جاتی ہے معاذ اللہ حضرت مائز کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا فرمایا مائز کو برا نہ کہو جیسی توبہ اس نے کی ہے اگر اس کی توبہ پوری امت پر تقسیم کر دوں سب کو کافی ہو جائے بات سمجھے ہیں کچھ احساس گناہ کا اور آج گناہ میں لتھڑے ہوئے ہیں اور احساس ہی نہیں ہے آرام کھا رہے ہیں پتہ ہے میں رشوت لے رہا ہوں بتا لے رہا ہوں برا کر رہا ہوں لیکن نہیں شرم ہی نہیں ہے قوم کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کے حال روز اخباروں میں خبروں میں فلانا یہ فلانا ڈگری جالی ہے یہ کام جالی ہے وہ کر اپشن ہے یہ کسی کو شرم آئی آگے سے لڑا ہے بقاعدہ بیانبازی ہو رہی ہے دامن کسی کا صاف نہیں ہے مگر کسی کو شرم بھی اس سے پتہ چلتا ہے ایمان نہیں کیونکہ ایمان والا کبھی داغ برداشت کرتا نہیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے بدعقیدگی سے بچنے کے لیے ہمیں اچھے عقیدوں پر پختگی چاہیے آپ نے یہ حدیث شریف بھی سنی ہو کہ جب کسی سنت کو مٹا دیا گیا ہو اس سنت کو زندہ کرنے والے کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا سنا ہے نا یہ آج کتنی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں غور کرنا یہ میں نے بتیں صرف اس لیے کی ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے نبی کے ذریعے پیغام امت کو دیا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ بروں کے ساتھ نہیں مکس ہونا عذاب والی جگوں سے عذاب والے لوگوں سے بچنا ہے دوسرا یہ کہ دعا کرنا یا اللہ مجھے ظالموں کے ساتھ نہ کر مجھے ظالموں کے ساتھ نہ کر اور برائی کو دور کرنا ہے بہت اچھی بھلائی سے کوشش کرنی ہے جتنی ہو سکے ہمت ہارنی اونچی گئی ہے اور جی بس میں نے کہہ لیا جتنا ہو سکے اتمام حجت کرو کوشش کرو سر توڑ کوشش کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں گناہوں کی جگہ سے بچیں برے لوگوں سے بچیں برائی سے بچیں اور اپنے ارد گرد جس جس کو بچا سکیں اس کو بچائیں جن پر ذمہ داری ہے خاص طور پر گھر والے ہیں رشتہ دار ہیں قریبی ہیں ان کو بچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین